بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت ہی چینل ہوت فلیم آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑاہی ریسٹورنٹ سٹائل میں بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ اور لرنرز بھی یہ بہت ایزی لی اس کو بنا سکیں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس میں ڈلنے والی تمام چیزیں نوٹ کر لیں میں آج چکن کڑاہی بنا رہی ہوں ایک کلو چکن کے ساتھ تو میں نے چکن کو اچھی سرح سے دھو کے لکھ لیا ہے اب اس میں جائے گا ایک عدد میڈیم سائز کا پیاز جو کہ میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا چار عدد میں نے تمامٹر لیے اور ان کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا اگر آپ کو لگے کہ تمامٹروں کا چلکہ سخت ہے تو پھر آپ ان کا چلکہ ریموو کر کے پھر اس کو کٹیں اب اس میں جائے گا ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی اس میں جائے گا بگ جائے گی دادڑی لال مرچیں کٹی ہوئی لال مرچیں 1.5 تی سپون حلدی پاوڈر 1.5 تی سپون سابت سیرہ 1.5 تی سپون کٹا ہوا خشک دھنیا 1 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1.5 تی سپون لہسن کا پیسٹ 1.5 تی سپون ادرک کا پیسٹ سابت گرم مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک موٹی لائچی ایک سبز لائچی اور ایک پادیان کا پھول اس کے بعد اس میں جائے گا دہی ہاف کپ اور ایک کپ پھر کے میں نے اس کے لئے کوکنگ آئل لیا باقی گارنیشنگ کے لئے اس میں یہ ادرک ہے سبز بچے ہیں اور دھنیا ہے اور لیمو ہے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم کڑاہی کے اندر ڈالیں گے ایک کپ آئل اور اس کے اندر جون سے ہم نے ثابت گرم مسالے رکھے تھے ان کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا پہلے ہم گرم ہونے دیں گے جیسے ہی دیکھیں اس میں ببلز آنے لگے ہیں مسالوں کے پاس اس کا مطلب ہے کہ آئل گرم ہو گیا ہے اور مسالے اس میں ہلکے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اس آئل میں فرائے کریں گے ہیٹ جو اس کا فلیم ہے وہ ہم نے میڈیم ٹو ہائے رکھنا ہے اور اس کو تب تک فرائے کرنا ہے کہ جو چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے فلیم کو ہم نے سلو نہیں رکھنا ورنہ چکن جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گا اور اس تیج پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو سابت گرم مسالے ڈالے تھے ان کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جو خوشبو ہے یہ چکن کے اندر تک جائے گی چلیں اس کو اتنا فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے انیونز جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے اور ٹومیٹوز ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے ادرک کا پیسٹ اور لہسن کا پیسٹ اور ان تمام چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے اچھا سا مکس اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور جو فلیم ہے اس ٹیچ پہ ہم اس کو میڈیوم ٹو سلو رکھیں گے اور اس کو ہم کریں گے پانچ منٹ کے لیے کور اور فلیم کو میڈیوم ٹو سلو رکھ کے پکنے دیں گے اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکی ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں پیاس اور ٹوماتر جو ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ کافی حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تمام سیزننگ ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے تو جو ہاف تی سپون نمک ہمارے پاس بچا تھا وہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد جائیں گے اس میں پسی ہوئی لال مرچیں اور کٹی ہوئی لال مرچیں حل دی جائے گی اس میں زیرہ ثابت جائے گا اور ہشک دھنیا جائے گا اور کالی مرچیں ان کو پسی ہوئی کالی مرچیں جو ہیں ہاف تی سپون ہم کالی مرچیں ڈال دیں گے چلیں ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے پانچ منٹ تک بھون لیں گے ہیٹ جو ہے وہ ہم نے میڈیوم ٹو سلو رکھنی ہے اب کیونکہ ہم نے اب چکن کو اندر تک گلانا ہے اس کو اب ہم اس طرح سے میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پر پکنے دیں گے دیکھئے چکن کے اندر جو ٹوماٹر اور پیاز ہیں وہ آلماسٹ میش ہو چکے ہیں یہ تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اس طرح سے پکنے دیا سیزننگ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کپ دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور جو فلیم ہے اس کو ہم بلکل سلو پر لے جائیں گے اور بلکل سلو پر لے جا کر ہم اس کو اچھی طرح سے بلکل سلو ہیٹ پر پکنے دیں گے اگر جو چکن آپ یوز کر رہے ہیں اس کا سائز بڑا ہے تو آپ اس میں ہاف کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے اس ٹائم میں گل جائے میں بھی اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ ہاف کپ ہی ہم نے اس میں دہی ڈالا ہے اور ہاف کپ ہی ہم نے اس میں پانی ڈالا اور ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو بلکل سلو ہیٹ پر کر کے کور کریں گے اور کور کر کر ہم اس کو اب پکنے دیں گے چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اس ٹائج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی سبز مرچیں اور کٹا ہوا ادرک اور سبز دھنیا آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اس کی ایک ایک سٹیک کو فالو کرنا ہے تب آپ کی یہ ریسپی بہت ہی اچھی بنیں گی اور میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ